ہیلو فریکس ویلکم پو تو کومپیٹیو فارما آپ سبی کا سواگت ہے ہمارے اس یوٹیوب چینل میں آج اس ویڈیو میں ہم دیکھنے والے ہیں لیگل ریکوارمنٹ ٹو سٹارٹ دی ریٹیل ڈرگ سٹور ڈرگ سٹور سٹارٹ کرنے کے لیے لیگلی کیا کیا ریکوارمنٹ ہے ٹھیک ہے اور کوئی میڈیکل شاپ ہم جب سٹارٹ کرتے ہیں تو اس کے لیے ہمیں کیا کیا چیزیں لگتی ہیں کیا کیا ہماری لیگل ریکوارمنٹ ہے ٹھیک ہے تو یہ اس ویڈیو میں دیکھنے والے ہیں تو یہ بہت امپورٹنٹ ہے آپ کو exam point of view and actually جب آپ کو یہ ڈرگ سٹور سٹارٹ کرنا ہے تب آپ کو اس چیز کی بہت ہی ضرورت ہوگی تو کیسے ڈرگ سٹور سٹارٹ کرنا ہے اس کیلئے documents کیا چاہ لگتے ہیں ایریا کتنا لگتا ہے qualification کیا لگتا ہے اوکے تو یہ سب چیزیں اس ویڈیو میں میں بتانے والا ہوں سو ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو subscribe نے کیا ہے تو کچھ subscribe کیجئے تو دیکھئے کیا ہے legal requirement so پہلے جو legal requirement minimum qualification ٹھیک ہے تو دیکھئے diploma in pharmacy from the recognized institute minimum کیا ہونے چاہیے D farm ٹھیک ہے B farm ہے M farm ہے no problem تو minimum اگر آپ کو question پوچھا گیا what is the minimum requirement to start the retail drug store تو کیا ہے minimum requirement D farm ٹھیک ہے D pharmacy اور register pharmacist within state pharmacy کانسل خالے D farm ہونے سے چلے گا کیا نہیں تو D farm ہونے کے بعد اس کو کیا کرنا پڑے گا register medical state council جو ہے اپنا state council میں کیا کرنا پڑے گا اس کو registration کرنا پڑے گا as a pharmacist ٹھیک ہے person who has a sufficient capital can do by appointing a register pharmacist on full time جس کے پاس capital ہے تو وہ کیا کر سکتا ہے دوسرے register pharmacist کو وہاں پہ appoint کر کے medical اور drug store کیا کر سکتا ہے start کر سکتا ہے اگر کسی کے پاس میں بہت سارا capital ہے لیکن اس کے پاس میں degree نہیں ہے تو وہ بھی کیا کر سکتا ہے drug store start کر سکتا ہے ٹھیک ہے ایسا نہیں ہے کہ وہ start نہیں کر سکتا لیکن وہاں پہ اس کو کیا کرنا پڑے گا pharmacist وہاں پہ کیا ہے compulsory ہے ٹھیک ہے pharmacist کیا ہے وہاں پہ compulsory ہے تو وہاں پہ pharmacist کو appoint کرنا پڑے گا ٹھیک ہے تو minimum qualification کیا ہے یہاں پہ defarm یہ دھیان میں رکھئے then space کتنا لگتا ہے the drug store should fulfill at all the requirements of the schedule yen of DNCR دیکھیں schedule n جو ہے yen میں کیا دیا ہے what is the minimum requirement to start the retail store جو ہے وہ شروع yen میں ہے ٹھیک ہے retail store start کرنے کے لئے minimum کیا requirements ہے وہ کیا ہے schedule yen میں mention ہے ٹھیک ہے تو وہ سب requirement ہونی چاہیئے دوسرا minimum desirable area to open the new retail store is 10 square meter کتنا ہے 10 square meter اتنا minimum space یہاں پہ کیا ہے mention کیا ہے تو وہ compulsory ہے 10 square meter legally کیا ہے 10 square meter space یہ mention کیا ہے storage arrangement there should be a sufficient number of racks ہونی چاہیے دیکھئے وہاں پہ جب آپ drug license کے لئے apply کروگے drug license کو apply کرنے کے بعد وہاں پہ mention کیا ہوتا ہے آپ wooden furniture ہے تو آپ پہ tick کرنا ہے rack او سب دیپارٹمنٹ ہے اس کی ویب سیٹ پہ بھی ہمیں کیا کرنا ہوتا ہے وہاں پہ apply کرنا ہوتا ہے okay then area کے بارے میں دیکھئے جو area یہاں پہ بتائیں اس کے بارے میں بہت تھوڑا سا بتاتا ہوں خالی retail ہے کسی کا اور نہیں تو کسی کا خالی wholesale ہے تو license premises for minimum 10 square meter تو license کتنا لگتا ہے minimum 10 square meter رکھتا ہے خالی آپ retail ہے 10 square meter اور خالی wholesale 10 square meter carpet area legally purchased by the applicant having separate exclusive entrance area کممائنڈر premises لگتا ہے 15 square meter کسی لگتا ہے کممائن carpet area لگتا ہے wholesale retail دونوں ساتھ میں ہے تو minimum 15 square meter کسی کارپیٹ area یہاں پہ لگتا ہے legally possession by the applicant having separate exclusive entrance تو وہاں پہ exclusively entrance اس کا separate ہونا چاہیے ایسا نہیں ہے دوسرا shop ہے اوکے اس shop سے اس shop میں رست جار ایسا نہیں ہونا چاہیے separate اس کا ایک entrance ہونا چاہیے ٹھیک ہے تو دیکھئے wholesale and retail 15 square meter اور خالی retail ہے اور نہیں تو خالی wholesale 10 square meter اتنا یہ کیا لگتا ہے area لگتا ہے document دیکھئے اب drug license کیلئے apply کروگے ٹھیک ہم ڈی ایل بولتے اس کو کہا پہ apply کروگے ہر ایک state کا جو FDA department ہوتا ہے food and drug administration کا ٹھیک ہے ہر ایک state FDA department آپ کیا کرے گے یہ apply کروگے ٹھیک ہے تو دیکھئے FDA department پہ apply کرنے کے وہا پہ apply کرنے کے لیے آپ کو کونس document وہا پہ لگے گے application form number 1991 19 A 19 B 19 C ٹھیک ہے تو یہ یہاں پہ جتنے applicable ہے اس میں سے جو applicable ہے وہ form آپ کو وہا پہ لگے گا then firm constitution document آپ کے firm جو ہے اس کا constitution کے documents ہے وہ documents وغیرہ لگے گے ایک ویڈیو سیپریٹ بنانے والا ہو کی exactly apply کیسے کروگے ٹھیک اس پہ ایک سیپریٹ ویڈیو میں بنانے والا ہوں detail of proprietor جو firm کا proprietor ہے پارٹنر ہے ڈائریکٹر ہے اور trustee جو کوئی ہے اس کا detail کائیسا detail بنانے ہے اس کا سیرے نمبر اس کا نام اس کا کالیفیکیشن ڈیجک نیشن پین نمبر ریسیڈنٹ ایڈریس پھون نمبر ایمیل اور جوائننگ ڈیٹ تو یہ سب ایک سیپریٹ شیٹ میں بنانا کے وہ پرنٹ آؤٹ کرنا ہے ٹھیک ہے تو یہ ڈاکومنٹ یہ لگے گا یہاں ہمیں خود بنانا ہے دن آئیڈی پروف آدھار بنانا پڑے گا ایک ایگریمنٹ وہاں پہ لگے گا پریمائیس ایگریمنٹ جو ہم بولتے ہیں پی ٹی آر ٹھیک ہے پی ٹی آر اور آٹ اے کا جو ڈاکومنٹ بولتے ہیں کی اس اونر کی وہ جگہ ہے وہ دکھانے والا جو ڈاکومنٹ ہے وہ لگے گا دن اینو سی لگے گا ٹھیک ہے اینو سی لگے گا جو وہاں جو لوکل مونسپل کارپوریشن ہے ٹھیک ہے اس لوکل مونسپل کارپوریشن سے کیا لیتے ہیں اینو سی لیتے ہیں ٹھیک ہے دیکھئے یہاں پہ ایک رینڈ ایگریمنٹ جو ہے وہ آپ کو مینیمم فائیو ایئرز کیلئے لینا ہے ٹھیک ہے مینیمم کتنے ایئر کیلئے لینا ہے اس سے کم بھی لے سکتے لیکن اگر آپ نے اس سے کم لیا تو آپ کو ایک سیپریٹ بانڈ بھی وہاں پہ بنانا پڑتا ہے ٹھیک ہے تو مینیمم فائیو ایئرز کیلئے کیا لے گیا ہم رینٹ ایگریمنٹ لے گی دین الیکٹرسیٹی بیل آب دی پریمائسز اس پریمائسز کا الیکٹرسیٹی ہے کیونکہ آپ کو ریفریجریٹر وہاں پہ چلانا ہے تو وہ بہت ضروری ہے پلان لیاؤٹ جو ہمارا شاپ ہے اس شاپ کو پلان لیاؤٹ آپ خود بنا سکتے ہو تو اس پلان لیاؤٹ میں کیا کرنا ہے کی چاروں باجو سے کیا کیا ہے پلان لیاؤٹ میں کیا ہوتا ہے جو کا area اور ہمارا شاپ کہا ہے اس کا location یہ پورا پلان لیاؤٹ میں آپ کو کیا کرنا ہے پورا mention کرنا ہے ٹھیک ہے then cold storage proof لگتا ہے آپ کا ریپریجریٹر ہے تو اس کا proof لگے گا ریسیپ لگے گی آپ کے پاس ہے ٹھیک ہے then ریٹیل لائسن آپ لائسن ہے تو document of pharmacist pharmacist کی document تو pharmacist کی document ہے اس کا registration certificate اس کا final year mark registration certificate then final year mark مو اس کا TC transfer certificate اور LEAVY certificate لگے گا اس کا آدھر card اس کا PPB card pharmacy professional card ہوتا ہے وہ card بھی لگے گا ٹھیک ہے تو یہ pharmacist کی کیا ہے اس کے document لگے گے then appointment letter and acceptance letter of the pharmacist and his residential proof دیکھیں اس کا appointment letter self letter ہوتے ہے اس کے self letter وہ لگے گے ٹھیک تو وہ ready format بھی ملتا ہے اس کا اور بنا بھی سکتے لگے ریٹل ڈرگ سٹور ڈرگ سٹور اگر لیگل ہی سٹارٹ کرنا ہے تو کیا چیز لگتی ہے یہ میں نے آپ شورٹ میں بتا دیا ہے آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سسکرائب نہیں کیا تو پلیس چینل کو سسکرائب کیجئے کیونکہ اس طرح کی ویڈیو آپ کو ملتے رہے گئے سسکرائب کرنے کے بات تینک یو فور واشن دیس ویڈیو تینک ونس اگین